السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وآلہ صحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ آمین یا رب العالمین تمام تر قاریف حمد سلام کبریائی بلائی بزرگی اور مزد اس خالق کائنات کے لئے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کا تنہ تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوصا نبی مقرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معذر صامر اکرام آج سورہ معیدہ شروع ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے فضل سے سورہ معیدہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ نزول کے اعتبار سے آخری سورتوں میں سے ہے اور ایک روایت کے حساب سے یہ آخری ہی سورت ہے اس کے اندر جو بھی احکام و مسائل ہیں وہ منسوخ نہیں کیے گئے مدینہ یہ بلکل فائنل اور آخر آخر میں نازل ہونے والی یا آخر سورت میں سے ہے جو یہ نازل ہوئی ہے اس سورت کو اللہ رب العزت نے شروع کیا اور خطاب کیا ایمان والوں سے یعنی یہ سورت ایمان والوں سے خطاب کرتی ہے اعوذ باللہ من الشعیدان الرجیم کہا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پہلی بات اللہ رب العزت نے خطاب کیا ایمان والوں سے اس تعلق سے دیکھتے ہیں یا ایوہ اللہ زینا آمنو کے تعلق سے روایت امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مطلب اعتابین صحابی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کن کے صحابی کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو ہو کر عرض کرنے لگے کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے تو انہوں نے فرمایا اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اصلاف کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی بڑے عالم سے ملتے کسی متقی اور پریزگار شخص سے ملتے اور جدہ ہونے لگتے تو ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لئے کوئی وصیت اور نصیت کر دیجئے آپ ہم سے بیعت کر لیجئے کسی معاملے میں ہم سے وعدہ لے لیجئے تو ہمارے لئے بھی یہ سنت ہے اور ہمیں بھی یہ چیز کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی بڑے عالم سے ملے متقی اور پریزگار شخص سے ملے تو ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے لئے وصیت کیجئے تو وہ ہمارے لئے کیا وصیت کریں گے جو کمی ہمارے اندر دیکھ رہے ہیں یا جو چیز کی ضرورت ہے اس وقت معاشرے کے اندر اس وقت سماج کے اندر مسلمانوں کے اندر یا ہمارے اندر تو اس چیز کی وہ خاص طور پر نصیت کرتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا نصیت کی آپ فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنو یا ایوہ اللذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو خوب غور سے سنو کیونکہ یہ کوئی خیر کی بات ہوتی ہے مطلب اللہ رب العزت جب اس طریقے سے کچھ کہتا تھا مومنوں کے لئے کوئی خیر کی کوئی بھلائی کی کوئی اچھی بات ہوتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے یا یہ کوئی شر کی بات ہوتی ہے جس سے اللہ نے منا فرمایا ہوتا ہے یا تو یہ کوئی برائی کی بات ہوگی جس سے اللہ نے روکا ہے اپنے مومن مندوں کو یا مومن مندوں کے لئے کوئی بہت فائد مند کوئی بہت خیر کی بات ہوتی ہے جس کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کسیر نے روایت کیا ہے تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون نائن سکس اور تفسیر ابن کسیر نے اس کو لے کر کیا ہے جلد نمبر ٹو صفحہ نمبر ٹو فائٹ نائن کے اندر تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اب یہ پوری صورت کیونکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ نازل عامل اسے تو اس صورت کے اندر بہت سے مسائل بھی ہمیں ملیں گے اور بہت خاص خاص باتیں جو ہمارے رب نے ہمارے لئے بیان فرمائی ہے اور جو ہمارے لئے بہت فائد مند ہے اس دنیا بھی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اور ان چیزوں کی نساندہی اللہ رب العزت نے کی ہے نشاندہی کی ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں بہت نقصان ہونے والا ہے اس دنیا کے بھی اعتبار سے اور اخری بھی آخرت کے اعتبار سے بھی تو ہمیں اس صورت کو بہت ہی اطمان اور سکون کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ایک ایک آیت اور ایک جملے کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معلومے قرآن مقدس کو اور اس صورت کو خاص کر کے ہم سمجھیں اس پر غور فکر کریں اس پر عامل کریں اور لوگوں تک پہنچانے کہ اللہ ہمیں توفیق اور نصیف فرمائیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے محیدہ پورا کرو اقود کے مانا بالاستفاق ہر مفسرین کے نزدی اقود کے مانا ہے معاہدہ جو ہم اہد کرتے ہیں اب یہ اہد کیا ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہد کا مطلب ہوتا ہے حلال حرام اور حدود جو قرآن مقدس میں دیان کیے ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھو ابن عباس کیا فرماتے ہیں حلال حرام اور حدود ہنے جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے عوامر اور نواہی اس کا خیال رکھیں پورے قرآن کے اندر سے یہ ہے محیدہ دوسرے مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی معاملے میں قسم اٹھا لیں یہ کام میں اللہ کی قسم کروں گا یا ایسا وہ ہوگا ایسا کہ میں کرنا ہے تو اس کو محیدہ کہتے ہیں اور اس محیدے کو ہم کو چاہیے کہ ہم پورا کریں اس طریقے سے محیدے کے تعلق سے ایک آیت بھی لکھ لیجئے سورہ راد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر پچیس کہ اللہ اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ سے اہد اہد کر لیتے ہیں تو اسے وہ نہ توڑے اس تعلق سے اللہ رب العزت نے اس آیت کو بیان فرمایا آگے دیکھتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم محیدہ پورا کرو جو بھی آپس میں محیدہ کرتے ہیں ہم اس محیدے کو بھی اور جو اللہ رب العزت سے ہم نے محیدہ کیا ہوا ہے یا اللہ کے احکامات ہیں حلال حرام ہیں اس کی بھی ہم کو پاس لحاظ رکھنا ہے اور آپس کے محیدے کو بھی ہم کو پورا کرنا ہے پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں جو بھی جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے آگے اگلس کا آنے والی ہے جن کو حرام اللہ رب العزت ہی کیا ہے اس کے نام اللہ رب العزت نے گنایا ہے یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو چوپائے جو جانور ہم گھروں میں پالتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے حلال کیا ہے اور کچھ جانور انہی میں سے کسی کنڈیشن کے بنا پر اور وہ کنڈیشن کیا ہے وہ آگے آنے والی ہے تو انہی جانوروں کو اللہ حرام بھی کر دیتا ہے تو اس کا بھی پاس لحاظ رکھنا ہے تمہارے لئے چوپائے نویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے جب تم اب یہاں پہ اور چوتھی بات شروع ہو رہی ہے جب تم احران کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو احران وہ لباس جو مخصوص کیا گیا ہے حج اور عمرہ کے لئے وہ ڈریس جو تہے کی گئی ہے حج اور عمرہ کے لئے جب بندہ نیت کرتا ہے تو وہ دو چادروں کو ایک تہبن کی شکل میں اور ایک اوپر سے اوڑنے کی شکل میں اس کو استعمال کرتا ہے اور یہ سبھی لوگوں کی ایک جیسا ڈریس ہوتی ہے اگر بادشاہ بھی جائے گا فقیر بھی جائے گا حقیر بھی جائے گا جو بھی کسی بھی قسم کا انسان جائے گا عالم ہو یا غیر عالم ہو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوں گے تو ایک جیسے کپڑے ایک جیسے ڈریس کے ساتھ آزر ہوں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سب خالی کے قائلات کے سامنے ایک جیسے ڈریس میں کسی کو ڈریس کیونکہ ڈریس سے پہچانا جاتا ہے یہاں یہ فلا ملک کا فلا دیش کا بانشاہ آ رہا ہے اور یہ فقیر ہے یا یہ فلا ہے یہ فلا ہے تو اللہ رب العزت میں وہاں پر ایک ہی جیسا کرتی ہے کہ تم ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہو رہے ہو اور ایک جیسے تم اس کی نظر میں تم ایک جیسے ہو کیونکہ اسی نے کسی کو بڑا بنایا ہے کسی کو چھوٹا بنایا ہے تو احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے مطلب کئی چیزیں جو حلال ہیں احرام کی حالت میں وہ حرام ہو جاتی ہے جیسے خواتین سے اپنی بیوی سے مباشرت کرنا یا اتنے لگانا خوشبو وغیرہ لگانا چہرے کے اوپر کوئی کپڑے کو ڈال لینا ایسی کئی چیزیں ہیں جو حلال ہوتی ہے لیکن اس حالت میں حرام ہو جاتی ہے یعنی انسان کو ایک سوئی کر دیا جاتا ہے یہ پوری دنیا سے کٹ کر کے اور ساری کاموں سے کٹ کر کے وہ صرف اللہ رب العزت کی دھیان لگائے اور اللہ رب العزت جو ارکان ہیں اس ارکان کو اللہ کا دھیان لگاتے ہوئے پورا کریں اللہ رب العزت سے وہ اپنے تعلق کو جوڑ میں اور مخلوق سے اپنے تعلق کو کٹ لیں یہ احرام کے بارے میں تھا بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب کونسی چیز تمہارے لیے حلال ہوگی اور کونسی چیز تمہارے لیے حرام ہوگی جب تم حج کروگے تو کونسی تمہارا ڈریس ہوگا اور اس ڈریس کے اندر کیا پاوندیاں ہوگی اس احرام کے اندر کیا پاوندیاں ہوگی یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور مومن جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پھر یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے دوسری آیت میں دوسری آیت بھی وہی سے شروع ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو جبکہ پہلے بات ہو چکی تھی اے ایمان والو پھر سے اللہ رب العزت تقاضہ کر رہا ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آتی تھی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو تو ہم بلکل اٹینشن ہو جاتے تھے بلکل خبردار ہو جاتے تھے کہ ہمارے خالق ہم سے کچھ خطاب کر رہا ہے ہمیں کوئی حکم دینے والا ہے تو یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اللہ کے نشان نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اللہ کے نشانیوں کی انہیں شاعر اللہ جو ہم نے رسول بخرا کے اندر پڑھ کیا ہے اللہ کے نشانیاں جیسے صفا ہے مروہ ہے یا ایسی جو چیزیں ہیں جو ارکان حج میں یا عمرہ کے اندر ہوتی ہیں اس کی بھی تم بے حرمتی نہیں کر سکتے اور نہ حرمت والے مہینے کی حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی حرمت والے مہینے بخاری شریف کے حدیثیں کون سی ہیں حرمت والے مہینے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر فور ڈبل سکس ٹو فور ڈبل سکس ٹو حرمت والے مہینے ہیں زیقادہ جلحج محرم اور رجم یہ حدیث کا مفہم میں آپ کو بتایا زیقادہ جلحج محرم اور رجم یہ چار حرمت والے مہینے تیک کیے گئے تھے پہلے سے اور اس شریعت کے اندر بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدان آپس میں مارکارڈ اور آپس میں دوسری چیزیں اور مہینوں کے اعتبار سے اس کی زیادہ حرمت تھی یعنی اس کی زیادہ پاس و لحاظ رکھنا تھا اور کفار مکہ بھی اس کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ اس ٹائم میں لوگ عمرہ کرنے آیا کرتے تھے یا حج کرنے آیا کرتے تھے یا واپس لوٹا کرتے تھے ان مہینوں میں آنے اور جانے کے مہینوں کو ملا کر یہ چار مہینے بنائے گئے تھے تو اس میں لٹ مات نہیں کرنا ہے اور اس میں لوگ کو ستانا نہیں ہے اور اس میں لوگ کو پریشان نہیں کرنا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والا کہا یہ حرم میں قربانی یہ ایک بات ہو گئی اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے یہ حرم میں قربانی ہونے والے اور پٹتہ لگے ہوئے جانوروں کی بھی اس جانوروں کی بھی تمہیں حرمت کا خیال رکھنا ہے آپ دیکھیں صفحہ اور مروہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں اور جو دوسری حرمت والی چیزیں ہیں اور اسی کے ساتھ اور حرمت والے مہینے اس کے ساتھ اللہ رب العزت ان جانوروں کو گنوارا ہے جن جانوروں کے لیے تیہ ہو چکا ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے جیسے پہلے لوگ حاجی لوگ اور ابھی بھی آس پاس کے جو حاجی ہیں وہ قربان گاہ میں اور حج کرنے جب آتے تھے تو اپنے ساتھ جانوروں کو لے کر کے آتے تھے پھر قربان گاہ میں جا کر کے ان کو قربان کیا کرتے تھے تو یہ جو جانوروں کو لے کر کے آ رہے ہیں اور ان کے گلوں میں پکتے بندے ہوئے کہ یہ اللہ کے خانے کعبوں میں لجا کر کے اور حج کرنے کے بعد ان کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے تو ان جانوروں کو بھی تم ڈسٹرپ نہیں کر سکتے ان کو تم پریشان نہیں کر سکتے ان کو کھانے اور تینے سے اور کسی دوسری چیز سے نہیں روک سکتے یا ان کو تم لوٹ پارڈ اس کی نہیں کر سکتے اس کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے یہ بھی حرمت ہے اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں سبحان اللہ اور ان لوگوں کی بھی حرمت ہے جو اللہ رب العزت کے گھر کا قصد کر کے نکلے ہیں یعنی اللہ کے گھر کو پہنچنے کے لیے وہ ارادہ کر کے نکلے ہیں یعنی جو حاجی اور عمرہ کرنے والے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے ان کی بھی حرمت ہے اس لیے ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہے ان کی بھی عزت اور احترام کرنا ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت سے جو چیز ٹیچ ہو گئی اللہ نے اس کے مقام و مرتبے کو آلہ و رصفہ کر دیا اور جب تم احرام کھول لو تو شکار کر سکتے ہو اب یہ احرام اگر کھول لیتے ہیں تو پھر جو چیزیں ان کے اوپر احرام کی حالت میں حرام تھی اب وہ ساری چیزیں ان کے اوپر حلال ہو جائے گی اسی وجہ سے ان کے اوپر شکار بھی حلال ہو جائے گا اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مزید حرام سے روک دیا تھا یہ عدل کے اوپر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہیں کیونکہ انہوں نے تمہیں خان کعبہ تک پہنسنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تمہیں روک دیا تھا اور صلاح کی تھی تم نے حدیلیہ کے مقام پر جسے صلاح حدیلیہ کہتے ہیں اس مقام پر صحابہ اکرام نے نبی مقرم نے موحدہ کیا تھا اور پھر وہاں سے لڑ گئے تھے تو یہ جو غنج اور غم ہے تمہارے اور یہ دشمنی جو تمہارے اندر پلی ہوئی ہے اس کو تم یہاں پر پوری نہیں کر سکتے پھر سے دیکھیں اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے اگر انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی اب ہم پاور میں ہیں کیونکہ فتح مکہ ہو چکی ہے صحابہ اکرام وہاں پر فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں مکہ کے اندر اور عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں اب تم بادشاہ ہو چکے ہو اب تمہارے پاس پاور ہے تو یہ پاور میں آنے کے بعد تم ان کے پر زیادتی نہیں کر سکتے کیونکہ فتح مکہ ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا چند لوگ تھے جن کا نام آپ نے لیا اور ان کے علاوہ ساروں کو معاف کر دیا تھا تو اللہ یہاں پہ یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری دشمنی کیونکہ تمہیں انہیں اللہ کے گھر سے ان لوگوں نے روکا تھا یہ آمادہ نہ کرے کہ تم نائنصافی کر لو پھر چاہے دیکھیں اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے اس کی زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مذہبِ حرام سے روک دیا تھا مطلب اہد ہو چکا اور معاف کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب وہ چیز تمہیں یاد نہ آئے اور اس کو یاد کر کے تم ان کے پر کہیں ظلم نہ کر بیٹھو تو یہ اس حالت میں بھی اللہ رب العزت نے ہر حال میں عدل اور انساس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اور تم نیکی اور برائی اور اس کے بعد وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَقْوَى وَلَا تَعْوَنُوا اور تم تعاون کرو مدد کرو عَلَى الْبِرِّ نیکی کے کام میں وَالتَقْوَى اور تَقْوِى کے کام میں یہ عمر کی آیتی یہ اللہ رب العزت کا آرڈر حکم ہے اور آرڈر کیا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نیکی اور بھلائی کے کام میں اور تقوی کے کام میں مدد کر رہا ہے جب بھی کوئی مسلمان جب بھی کوئی ٹیم جب بھی کوئی شخص نیکی کا کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اپنے جان مال اور وقت سے اس کی مدد کرنا ہے یہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ نیکی کا اگر کوئی کام ہو رہا فٹس دیکھے وَطَعَوَنُواً اور تاؤن کرو کسی اس کا تاؤن جان کا مال کا وقت کا وَطَعَوَنُواً ذر בזیش ذر کہتے ہیں نیکی کو نیکی کے کام میں وَطَقْوَاً اور تقوی کے کام میں اللہ کی رضا کے کام میں تم ان کی مدد کرو وَنَا اور ہرک Birds نہیں تَعَوَنُواً تم مدد کرو مدد تمہارا جان اور مال اور وقت ہرکesto نہیں لگنا چاہیے کہا اور ذاتی اور گناہ کے کام میں اللہ کی نافرمانی کے کام میں تمہارا جان مال اور وقت نہیں لگنا چاہیے یہ آرڈر ہے مطلب اتنی چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات جیسے سمدر کو قوسے میں بھر دیا گیا ہو اگر اس میں ہم غور کریں اور اسی جو پر اگر ہم بولیں تو کافی دیر تک بولا جا سکتا ہے کافی گھنٹے تک بولا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر پوری چیز کو سمیت کر کے لئے آیا کہ تم ولا اور ہرگز نہیں تعالیو تم مدد کر سکتے ہو اب ہم سوچیں کہ ہمارا جان ہمارا مال ہمارا وقت کہاں لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت اس میں میں تو نہیں لگتا والعدوان میں تو نہیں لگتا اللہ رب العزت کی گناہ کے کام میں اور اللہ کی زیادتی کے کام میں یا گناہ کے اور اللہ کی ناراضگی کے کام میں تو نہیں لگتا اور پھر اللہ فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے درو پھر تقوی کا حکم دیا کہ مومنوں اللہ رب العزت سے در کر کے زندگی گزاروں اللہ سے ایسی معرفت ہو اللہ کی ایسی پہچان ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا در ہو اللہ کی ایسی محبت کہ اس کے روٹ جانے کا اس کے ناراض ہو جانے کا در ہو وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهُ سے درو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یہ عذاب کس کیلئے کہا گیا بات شروعی تھی مومن سے کیوں عذاب دینے کی بات کہی گئی یہاں پر کہ اگر تم نے گناہ اور معصیت کے کام میں کسی کی مدد کی جان سے مال سے اور وقت سے اور تم نے اللہ کا ڈر نہیں رکھا اور تم نے انصاف کو ملعوذ نہیں رکھا انصاف کو نہیں کیا انصاف کے تعلق سے ایک حدیث بھی آپ دیکھیں چلی انشاءاللہ اس کو میں دوسرے اس میں ہاں عدل کے بارے میں انصاف کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں مسلم احمد نے اس کو روایت کیا ہے جن نمبر ثری حدیث نمبر ڈبل نائن نائنٹی نائن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو مظلوم ہو یا ظالم ہو ظالم ہے تو بھی مدد کرو عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ جب مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں گا لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر ہم اس کی مدد کیسے کریں فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو یا اس کو ظلم کرنے کے قریب مت جانے دو یہ اس کی مدد ہے سبحان اللہ تو یہاں پہ ایک تو اللہ سے اگر نہیں دریں گے کیوں اللہ رب العزت آزاب دے گا مومنوں کو اگر ہم اللہ سے نہیں در کر کے زندگی جییں گے اور اپنا جان مال اور وقت اللہ رب العزت کے نافرمانی کا کوئی شخص کام کر رہا ہے اللہ رب العزت کی معاصیت کا کام کر رہا ہے زیادتی کا کام کر رہا ہے اور اس کو ہم اپنا وقت دے رہے ہیں اپنی جان اور اپنا مال دے رہے ہیں اور انسان کو ہم منحوظ نہیں رکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا احترام کرنے کا کہا ہے جیسے حرمت والے مہینے ہوئے یا جو حاجی اور عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ جو شاعر اللہ ہیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں صفہ ہے مروہ ہے زمزم ہے وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں سے اگر نہیں رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آخری میں فرمایا انلاللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت ہے عذاب دینے میں اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اللہ رب العزت ہمیں حدودِ الہ کی اللہ کی حدود کی پاوندی کرنے کی توفیق اور عفیق عطا فرمائے آیت نمبر تین تمہارے لئے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور مطلب وہ جانور جو اپنے آپ مر گئے ہوں اپنے عمر پہ آ کر کے مر گئے ہوں یعنی جن کو زبا نہ کیا گیا ہو اور وہ ویسی مر گئے وہ تمہارے لئے حرام ہے پہلا دوسرا خون تمہارے اوپر حرام ہے لیکن یہ قرآن کی آیت ہے اب قرآن کی آیت ہمیں کون سمجھائے گا قرآن کی آیت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھائیں گے ہم اپنے حساب سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہم معاشرے کے حساب سے اپنی نفس کے حساب سے اپنے علم کے حساب سے اپنے ماجرے کے حساب سے ہم اپنے باب دانے کے درسل رواج کے حساب سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں قرآن کو سمجھانے کے لئے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا گیا اور نبی مقرم کو سمجھانے کے لئے بھی اللہ حرام منظر نے احکام دیئے ہیں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں تو نبی مقرم نے مردار اور خون کے تعلق سے یہاں پہ حرام اندہ کہہ رہا ہے اور نبی مقرم نے فرمایا کہ نہیں ہمارے لئے دو خون اور دو مردار حلال کیے گئے ہیں محبوظ رحمت جن نمبر ٹو حدیث نمبر نائنٹی ساون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے دو مردار اور دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں دو مردار مچھلی اور ٹڈڈی ہے مچھلی اگر وہ مری ہوئی بھی ہے تو بھی وہ حلال ہے اور ٹڈڈی بھی اگر وہ مری ہوئی ہے تو بھی وہ حلال ہے اور دو خون سے مراد جگر اور کلیجی ہے جگر اور کلیجی اس کو یہ بھی خون کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن بھی ہم کو نبی مقرم کے ذریعے سے ملا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں تمہارے لئے تمہارے لئے یعنی کس کے لئے ظاہر تھی بات ہے کہ پیشے بات مومنوں کے لئے ہو رہی ہے تو یہ مومنوں کے لئے حلال اور حرام ہوا کرتا ہے جو ایمان والے نہیں ہے اس کے لئے کوئی پاوندیاں نہیں ہیں اس کے لئے صرف ایک پاوندی ہے کہ وہ ایمان والا بن جائے اور جب وہ ایمان والا بن جائے گا پھر اس کے اوپر پوری شریعت نافذ ہو جائے گی غیر ایمان والے کے لئے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس کی کوئی تمیز نہیں کی گئی کیونکہ جب تک وہ ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کو کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے وارہ ہے اس لئے غیر ایمان والے کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور ایمان کو پھر پوری شریعت کی دعوت دی جاتی ہے پوری شریعت میں عمل کرنے کا کہا جاتا ہے تو تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے مردار مردوے جانور کو اور خون کو اور سور کا گوشت خنجیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے تو خنجیر کا گوشت سے مراد اس کی ساری چیزیں حرام ہیں اس کی چربی بھی حرام ہے اس کی چربی سے بننے والے پروڈیکٹ اور جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے بننے والی وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت حرام کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مارکٹ میں کوئی چیز خریدے تو اس میں دیکھیں کسی کا یہاں پر چالو اس پیکر اس کو بن کرو تو اس میں ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی خنجیر کی چربی سے کوئی چیز بنی ہوئی تو نہیں ہے اور کیونکہ ہمارے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے اور حرام چیزیں جب کوئی جسم بنتا ہے تو وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا اس جسم کو آگ میں جلنا ہوگا جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا اللہ ہمیں حرام چیزوں سے محفوظ رکھے اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ جانور بھی جسے زبا تو کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کیلئے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ جانور کا زبیہ اور وہ جانور بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لئے حرام کر دیا کچھ لوگ یہاں پہ کنفیوز کرتے ہیں کہ کسی اور کے نام پہ تم کس کے نام پہ قربانی کرتے ہو بکرے کی تم بکرے کی قربانی بھی تو غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہو ایسا وہ کہتے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے ہم جب بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے ہی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہی کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اگر کہہ کر کے ہی چھوڑی چھوڑا چلاتے ہیں نماز ہم کس کیلئے پڑھتے ہیں اللہ ہی کیلئے پڑھتے ہیں لیکن نماز کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ماباد کیلئے نہیں پڑھ سکتے نماز اگر ماباد جہاں بڑھے ہو گئے ہیں اور ان سے کھڑے ہوتے اور بیٹھتے نہیں پڑھ رہا ہے تو ابھی ہم ان کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہوگا لیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہوگا جس حالت میں اس حالت میں نماز پڑھنا ہوگا ہم ان کے لیے کسی بھی کنڈیشن میں ہم ان کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن جب قربانی کرنا ہے اور والد اتنے ضعیف ہے کہ ان سے چھوڑی نہیں چل سکتی تو ان کے طرف سے ہم چھوڑی چلائیں گے تو یہ والد کے لیے قربانی نہیں ہوئی یہ والد کو راضی کرنے کیلئے قربانی نہیں ہوئی یہ عمل تو والد کا ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اور ہم اس شروع چلا رہے ہیں تو گوئے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کیلئے چلا رہے ہیں اور کس کے ثواب کیلئے کر رہے ہیں تو ضائعی تی بات ہے کہ ہم اپنے ثواب کیلئے کر رہے ہیں یا جس بھی دوست احباب کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے سواب کے لیے اس کو سواب پہنچ جائے اس کا اس لیے کر رہے ہیں لیکن رضا کس کی ہے کس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اللہ کو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر جانور زبا کیا جائے گا کسی اور کی رضا کے لیے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کی منت کے لیے کسی اور کے منت کی ہم یہ جانور زبا کریں گے تو وہ ہمیں لڑکا دلا دیں گے لڑکی دلا دیں گے فلا ہو جائے گا فلا ہو جائے گا یہ کھانا اللہ رب العزت نے اس کو شرک بھی کہہ دیا اور حرام بھی کہہ دیا اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور گلہ گھوٹنے سے مر جانے والا اب گلہ گھوٹنے سے مر جانے والا جب بھی آپ چکن لینے کے لئے جائے مرگی لینے کے لئے جائے تو وہاں پہ یہ چیز ضرور دیکھیں کیونکہ وہ گردن کو مرور دیتے ہیں تاکہ خون اس کے گوشت میں رہے اور اس کا ویڈ بر جائے اور ایسا جانور حرام ہو جاتا ہے اگر اس کا گلہ گھوٹ کر کے مارا گیا ہو تو کیونکہ اس کا گلہ جب زبا ہوتا ہے تو اس کا خون بہار ہو جاتا اور پورے جو اس کے اندر گندگی ہے یا بیماریاں ہیں خون کے اندر ہوتی ہے اور خون بہار ہو جاتا ہے یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے بہرحال ہم کو یہ حکمتوں سے کوئی لینا دینا نہیں سائنٹیفک ریزن سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے رب کا یہ حکم ہے کہ وہ زبا کیا ہوا جانور ہی تمہارے لئے حلال ہے تو ہمیں زبا کیا ہوا جس کا خون نکل جاتا ہے اسی کا جانور ہمیں استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ گلہ گھوٹ کر کے جو مارے جانے والا ہے اس کو بھی تم نہیں کھا سکتے اور چوٹ لگ کر مرنے والا جیسے پیر میں چوٹ لگ گیا اور وہاں سے خون نکل گیا ہے اور اس چوٹ کے درد سے وہ مر گیا ہے تو یہ جانور بھی حرام ہے یا اوپر سے گر کر مر جائے چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گر کر کے چوٹ لگ گئی اور وہ مر گیا یہ بھی جانور حرام ہے کسی کا سینگ لگ کر مر جانے والا کسی کے سینگ لگ جائے چوٹ کی تین قسم ہو سکتی ایک تو ویسی چوٹ لگ گئی یا اوپر سے گر کے چوٹ لگ گئی یا کسی کی سینگ سے چوٹ لگ گئی تو یہ تینوں ایک ہی چیز ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کرا دیا ہے اور وہ جانور بھی جیسے درندہ فار کھائے کوئی ایسا درندہ جانور ہے اور اس نے اس کو پکڑ دیا ہے اس نے اس کو زخمی کر دیا ہے یا اس کو کھا لیا ہے یا مار دیا ہے تو یہ جانور بھی حرام ہے سوائے اس کے جسے تم زبا کرو اگر کوئی جانور نے پکڑ بھی لیا ہے شیر وغیرہ نے لیکن اس کے بعد اس کو زبا کر دیتے ہیں تو اس زبا والے جانور کو ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جب خون نکلے گا تو اس کے چیزیں وہ حالات ہو جائے گی اور وہ جانور جو آستانوں پر زبا کیا جائے اور وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر زبا کیا جاتا ہے اب آستانے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے زبا کرو یا کیسے بھی زبا کرو یہاں پہ اللہ رب العظم سی نے کہہ دیا آستانوں پر قربان کیا گیا ہے وہ کسی اور کی جگہ پر اللہ رب العظم کی رضا کے جگہ پر نہیں وہ کسی اور کے آستانے پر کسی مزار پر تھا یا کسی دیوی دیو تک کے آستانے پر تھا یا کسی بھی جگہ پہ وہ تھا وہاں پر نگاہ کر کے اگر کسی نے زباہ کیا ہے تو وہ بھی تمہارے پر حرام ہے اور یہ کہ تم فال کے تیر سے قسمت معلوم کرو فال نکالنا یہ ہمارے دور میں بھی چل رہا ہے لوگ فال نکالتے ہیں اگر شادی کرنا ہے تو یہ شادی سکسس رہے گی کسی پنڈا کے پاس جائیں گے کسی تیر مشت کے پاس جائیں گے کسی علماء کے پاس جائیں گے جو صرف نام کے ہیں یہ دھرم گروہ نہیں ہو سکتا جو دھرم کے خلاب بات کرے جو دھرم کے اور اسلام کے خلاب بات کرے وہ دھرم گروہ نہیں ہو سکتا تو اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور اس سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ شادی تمہارے لئے سکسس ہے یہ بجنس تمہارے لئے سکسس ہے یہ تمہارے لئے جو سفر کر رہو یہ سفر تمہارے لئے سکسس ہے اس کو اللہ رب العزت نے حرام کہا ہے اس کو برا کام اور برا طریقہ کہا ہے اس زمانے میں فالسطری نکالانا کرتے تھے کہ تیر کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے کیا جائے گا یا کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ یہ کام کیا جائے گا اور تیر اوپر پھیکتے تھے اور ایک تیر میں لکھتے تھے کہ یہ کام نہیں کیا جائے گا اور جب تیر اوپر پھیکتے تھے اور وہ اوپر سے جب نیچے آتی تھی تو اگر اس طرف وہ کرمٹ لی ہے جس طرف کچھ نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے اور اگر اس طرح پر جس طرح لکھا ہوا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھتے تھے اچھا لکھا ہوا یہ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے تو وہ کر لیتے تھے جیسے ہم لوگ سکھے کو اچھالتے ہیں اور وہ چھت آتا ہے پٹ آتا ہے اس طریقے سے یہ لوگ دیکھا کرتے تھے کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ خان کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ رکھ دیئے تھے اور اس نے ان کے پیچھے میں سیر جو وہ ہوتا ہے وہ رکھ دیا کرتے تھے اور اس میں سے سیر نکالتے تھے اور اوپر فکتے تھے اور اس سے فرح ال نکالتے تھے کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے اگر پرندہ داہینوں طرف چلا گیا تو یہ کام کرنا ہے اور باہن طرف اگر چلا گیا تو یہ کام نہیں کرنا ہے جس کو سہگن وغیرہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کارٹ دیا اب یہ کام نہیں کرسکتے دودھ اپن گیا اب یہ نہیں ہو سکتا چپل الٹی پڑی ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ سب ساری چیزیں یہ جہالت کی چیزیں ہیں اور اس کا عقید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے کہنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے تو یہ ہم فعال نہ نکالیں تو کریں کیا کیسے ہم پتہ کریں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے صحیح ہے یا یہ تجارت ہمارے لیے صحیح ہے یہ بزنس ہمارے لیے صحیح ہے یہ سفر ہمارے لیے صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا جس طریقے سے قرآن سکھایا کرتی تھی سبحان اللہ استخارہ کی دعا اس طریقے سے اس احترام اور اس کے خوبی کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جس طریقے سے قرآن سکھایا کرتے تھے تو جو بھی ہمارا معاملہ ہے اس معاملے کے لیے ہم یہ کریں یا نہ کریں اس کے لیے ہمیں استخارہ کرنا ہوگا یہ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن اس کے پہلے ہمیں شریعت کا پاس لحاظ کر لینا ہے شریعت کے انگل سے اس چیز کو چیک کر لینا ہے جیسے میں شراب کا بجلس کرنا شنو کر رہے ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں یہ تو بے کوفی ہوگی شراب تو اللہ نے پہلے سے حرام کر دیا ہے اب وہ حرام چیز کے لیے استخارہ کیسے کیا جائے گا کوئی حج کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے اب وہ استخارہ کر رہا ہے حج کرنے تو فرض ہے حج کرنا تو تم کو جانا ہوگا اگر تم مر بھی گئے تو حج کی نیت سے تم گھر سے نکلے تھے اور ایک نیک کام کرنے کے لیے ایک فریضے کو انجام دینے کے لیے تو تمہارا خاتمہ تو خیر پر ہوا تو خیر کے کام کرنے کے لیے جو شریعت میں حکم دیا ہے والدہ ان کے ساتھ انصاف کرے یا نہ کرے ماباں کو گھر سے نکالنا ہے تو اب اس کے لیے صاحب استخارہ کر رہا ہے ہاں استخارہ میں آگیا کہ ماباں کو گھر سے نکال تو نکال دی غیر مسلم لڑکے سے نکال 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 اور اس کے بعد جیسے دو توہید پرس رشتہ آ چکا ہے اب اس میں ہم کو استخارہ کرنا ہے ایک ہی رشتہ آیا ہوا ہے توہید پرس کا اب ہم کو استخارہ کرنا ہے کہ یہ توہید پرس میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے یہ حلال وزنس میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ سفر میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب اس کے بعد اس میں استخارہ کیا جائے گا اور اللہ رب العزت جس چیز پر دن کو جمع دے استخارہ میں کچھ بدات یہ بھی ہو گئی ہے کہ کوئی خواب دکھے گا صاحب اور وہ ایسا ہوگا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے صرف استخارہ میں یہ ہے استخارہ کی جب آپ دعا پڑھیں گے اسی میں ہم کو سمجھنے آ جاتا ہے کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے اس کام کے اندر سوالیت پیدا کر دیتا ہے مدد اللہ کی آ جاتی ہے اور وہ کام ہمارے دل دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہی چیز اصل ہے جب کوئی انسان کسی چیز کا عظم کر لیتا ہے کس چیز کا اہد کر لیتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو انسان کے اندر وہ خوبی اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ وہ اس کام کو کر لیتا ہے کچھ پساس سال کے عمر میں اگر یہ اہد کرنے کی مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو اللہ نے اسے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ وہ بن کر کے رہے گا لیکن یہ اہد کا ہو جانا یہ اللہ کے طرف سے گفت ہے اور یہ استخارہ سے ملتی ہے جب آپ استخارہ کرنے ہیں تو دن کے اندر ایک مضبوطی آ جائے گی اور اللہ رب العزت کی مدد آنا شروع ہو جائے گی یہ اللہ رب العزت نے استخارہ کا فائدہ رکھا ہے تو یہاں پہ فعل نکالنے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے کہ کسی کے پاس جانا اور وہاں بیٹھے رہنا اور وہ آپ کی قسمت بتائے اور جس نے قسمت جاننے کیلئے کسی کے پاس گیا کسی جوچی کے پاس گیا اپنی ہاتھ کی ریکھائیں دکھانے کیلئے یا نام سے اسٹار کو دیکھ کر یہ فلہ راسی کا اور یہ فلہ راسی کا تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جس نے کسی قائن کے پاس گیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا مطلب اس نے نبوت کا انکار کیا یعنی اس نے کفر کیا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آگے دیکھتے ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں آج وہ لوگ لا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا آج وہ لوگ کیونکہ اب فتح ہو چکی مکہ بھی فتح ہو گیا مدینہ میں تو شریعہ نافذ ہو چکی تھی اب آس پاس کے علاقوں میں بھی شریعہ نافذ ہونے لگی ہے اب ظلم ختم ہو گیا ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا تیس تیس چالیس چالیس عورتوں کو نکاح میں رکھنا اور ان کے ساتھ ان کی بعزتی کرنا ماباب بھولے ماباب کو گھر سے نکال دینا شراب جوہاں مڈر چوری یہ ان کا فیشن تھا یہ ساری چیزیں اب ختم ہو گئی اب امن و امان آ گیا شریعت آ گئی انہیں امن و امان آ گیا ہر کسی کے حقوق ادا کیے جائیں گے پروسی کا حقوق ادا کیا جائے گا گھر کے اندر کے لوگوں کا حقوق ادا کیا جائے گا دیش والوں کا حقوق ادا کیا جائے گا مسجد والوں کا حقوق ادا کیا جائے گا ہر کسی کے حقوق ادا کیا جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ یہاں پہ کہا گیا آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا تھا لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو سبحان اللہ تم جب کمزور تھے اللہ رب العزہ نے آج تمہیں طاقت بخشی ہے یہ اللہ نہیں کیا تھا تو آج بھی جب تمہیں پاور مل چکا ہے جب تمہیں امن اور امان مل چکا ہے جب تمہیں سکون اور اتمنان مل چکا ہے اس حالت میں بھی تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو اس کے بعد ایک بہت تاریخی آیت جو شریعہ کے اعتبار سے آخری آیت تھی اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ اللہ ہی نے زندگی گزارنے کا طریقہ نازل کیا اور اس زندگی گزارنے کے طریقے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ آج کا وہ دن ہے جسے دن میں میں نے اس دین کو نازل کر اس دین کو کمپلیٹ کر دیا اس کو مکمل کر دیا مطلب لازل ہونا یہ شروع ہوا تھا پہلے سے لیکن آج کا وہ دن ہے کہ اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے طرف سے کیونکہ دین اللہ کے طرف سے آیا ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اسی نے دیا ہے جس نے زندگی دیا ہے وَأَطْمَنْتُ عَلَيْكُمْ اور اپنی نعمت کو نعمتی وَرَزِیْتُ لَكُمْ اسلام دینہ اور اپنی نعمت کو تمہارے پر تمام کر دیا اور اس دین کو دین ہونے کی حیثیت سے اس اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا سبحان اللہ اس اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا کیا مطلب نکلے دو چیز اس میں قابل غور ہے سب سے پہلی چیز یہ تین چیز سب سے پہلی چیز یہ کہ اس دین کو اللہ نے نازل کیا اس کی ایک ایک حلال اور حرام عوامر نوائی نصیحت وصیحت جو بھی چیز تھی وہ اللہ کے طرف سے آئی تھی دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس نے اب گنجائش نہیں بچی کم کرنے کی اور زیادہ کرنے کی کسی آیت کو منصوب کرنے کی کسی حدیث کو منصوب کرنے کی یا کسی آیت کو بڑھا دینے کی یا کسی حدیث کو بڑھا دینے کی اس کو کمپلیٹ کر دیا جیسے ہمارے والد گھر بنائے اور یہ کہیں کہ بیٹا یہ گھر میں نے کمپلیٹ کر دیا اب ہم گھر کے اندر جائیں اور ایک دیوار توڑ دیں ایک جگہ دیوار توڑ کر کے وہاں کھڑکی نگا دیں ایک لیٹ بات اور بنا دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس گھر کو کمپلیٹ نہیں سمجھا ہم نے اس میں نقص نکالا کہ ہمارے والد نے یہ نہیں کیا چیت نہیں تھا یہ تو یہ مناسب ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اتنا علم نہیں تھا انہوں نے نہیں کر پائے لیکن یہاں پر اس دین کو نازل کرنے والا ساری کائنات کے خالق اور مالک اور مازق ہے اس نے اللہ رب العزت نے اس دین کو نازل کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کمپلیٹ کر دیا اب ہماری نہیں دنیا کے کسی بھی مخلوق کی کسی بھی انسان کی اور کسی بھی جنات کی اور کسی بھی فرشتے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس دین کے اندر سے کچھ نکال دیں یا کچھ چیز ڈال دیں اور اسی ڈالنے کو بیدات کہا گیا ہے کل مبیدات ہر بیدت کچھ لوگ کہتے ہیں بیدت حسنہ بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے اچھی بیدت اچھا کیسے ہوگا جب وہ نئی چیز ہے جب وہ نکالا ہی نہیں جا سکتا اچھا اور برا کچھ نہیں جو اللہ رب العزت نے دے دیا اسے لے لینا ہے جس چیز سے روک دیا اسے روک جانا ہے جو نبی تمہیں دے اسے لینا اور جس سے روک دے اسے روک جانا پر دوسرے کہا اتی اللہ واتیو رسول ولا تبتلو عوالوکم اللہ کی اطاف کر اللہ کے نبی کے اور اپنے عمل کو ضائع مت کرو تو دین کے اندر جو چیز اللہ نے نازل کر دیا اس میں کچھ بھی چیز ہم ایڈ نہیں کر سکتے کچھ چیز بڑا نہیں سکتے اور بڑا دیئے تو اس سے کیا مطلب نکلے گا اس سے بدل یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت نے شریعت نافذ نہیں کیا میں نے کیا ہوں نعوذ باللہ استغفراللہ یہ رب بننے کا دعویٰ ہے دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ جہر میں ہے کہ شریعت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی میرے پر کمپلیٹ ہوئی ہے اکتیسوہ پارہ میرے پر نازل ہو رہا ہے یا یہ نہیں ہے تو پھر یہ جہر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیالت کی یہ شریعت ہم تک نہیں پہنچائی نعوذ باللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا میں صحابہ کو گواہ بنا کر کے کہا کہ کیا میں نے دین نہیں پہنچا دیا تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بغیر گھٹا بڑھا کے دین ہم تک پہنچا دیا ہے نبی کریم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کے طرف کی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا مرحبت جو شریعت پہنچائی تھی وہ پوری کی پوری بغیر گھٹا بڑھا کے میں نے ان تک پہنچا دیا تو دین کمپلیٹ ہو گیا ہے اب نہ ہم اس میں سے کوئی چیز لکا سکتے ہیں دین ہونے کی حیثیت سے اور نہ دین ہونے کی حیثیت سے ہم کوئی چیز اس کے لئے ڈال سکتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گوہ ہے کہ ہم نے شریعت کے اندر شریعت سازی کی اور شریعت سازی کا حق کسی کا بھی نہیں ہے شریعت اللہ رب العزت بناتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے دین کو نازل کیا اور اس کو کمپلیٹ کر دیا اور اس دین کو اسلام دین کو دین ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا مطلب کسی اور طریقے سے زندگی گزار کے جائیں گے اللہ رب العزت اس طریقے کو قبول نہیں کرنے والا اسلام کے طریقے پر اس دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس کے طریقے سے ہمارا بجنس ہوگا اس کے طریقے سے ہمارا نکاح ہوگا اس کے طریقے سے ہمارا مات میت ہوگی اس کے طریقے سے اگر ہماری زندگی گزر کر کے جائے گی تو اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا ورنہ اگر ہم منمانی زندگی اپنے معاشرے کی زندگی اپنے باب جالے کی زندگی اپنے دوست اہباب کی زندگی تھوڑا سا یہودی تھوڑے سے نسرانی تھوڑے سے مجوسی ایسے ہو کر کے جائیں گے ایسا ادھورہ مسلمان اللہ کو قبول نہیں اللہ نے دین کو اسلام دین کو پسند کر لیا ہے اور اسی دین کو وہ قبول فرمائے گا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے پس جو شخص آگے دیکھتے ہیں پس جو شخص بھوک کے بے بس ہو جائے مطلب جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے اوپر جو چیزیں حلال اور حرام کی گئی تھی اس کے تعلق سے پس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل نہ ہونے والا ہو تو یقینا اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا سور بخرا کے اندر بھی جب اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ مردار تمہارے پر حرام ہے فلا فلا چیزیں تمہارے پر حرام ہیں لیکن تم ایسی جگہ میں فرد گئے ہو جہاں پہ اب کھانے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے پینے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے اور اب تم بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہو تو وہاں پہ تم اپنی جان بچانے کے مطابق اتنی چیز کھا سکتے ہو یا پیاس لگ رہی ہے تو شراب اتنی تھی سکتے ہو پانی نہیں ہے تو شراب ہے یا خون ہے تو اتنا تھی سکتے ہو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے تو یہاں پہ اس چیز سے اللہ رب العزت نے اجازت دیئے لیکن تمہارے زیادتی کرنے کا ارادہ نہ ہو یعنی پیٹ بھر کے تم نہیں کھاؤگے صرف اتنا کھاؤگے جتنے میں تمہاری جان بچ جائے گی دین مکمل ہو گیا کے تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث دیکھیں ہم جسے مسند احمد نے روایت کیا اور بخاری نے بھی اس کو روایت کیا مسند احمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر حدیث نمبر اٹھائیس کے اندر ٹرنٹی ایٹ کے انظرات فرماتے ہیں ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا اے امیر المومنین مطبع اس وقت مومنوں کے امیر تھے مومنوں کے بادشاہ تھے اور ان کے کئی دیشوں میں حکومت بھی تھی تو کئی دیش نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب ایک امیر تھے تو ایک ہی وہ دیش ہتکلا گیا تھا تو امیر المومنین آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کے کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتی اللہ اکبر وہ یہودیوں کو اس کا وزن معلوم ہے اس آیت کا کہ اتنی قیمتی آیت نازل ہو گئے ان کے اوپر کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہو جاتی تو اس آیت جس دن وہ نازل ہوئی تھی وہ دن ہمارے لیے سب سے قیمتی دن ہوتا وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا اس دن کو ہم عید کا دن مناتے عید کا دن ہے ہمیں خوشی کا دن مناتے کیا ہے اس کے اندر ایسا خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ تمہارے خالق نے اس دن کو نازل کیا اور اس نے اس کو کمپلیٹ کر دیا اب کوئی نبی آنے کی گنجائش نہیں کوئی شریعت آنے کی گنجائش نہیں اب یہ تمہارے لیے اور اس کو پسند بھی کر لیا اب تم کو بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں اب تم کو کوئی اور دن تلاش کرنے کی بھی کوئی اور طریقہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کیا حلال ہوگا کیا حرام ہوگا کیا پینہ کیا نہیں پینہ کیا پہننا کیا نہیں پہننا کس سے سارا تم کو شریعت دے دیا گیا ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک نے ایک دین نازل کیا اور اس کو کہا کہ میں نے کمپلیٹ کر دیا ہوں اور اس کو دین ہونے کے حیثیت سے قبول کر لیا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی اے امیر المومنین تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کونسی آیت اس نے جواب دیا یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی مطلب اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس وقت کو بھی جانتا ہوں کیونکہ اس وقت حضرت عمر فاروق بھی اس سفر میں تھے اس حج کے سفر میں تھے اور وہ وقت کیا تھا وہ وقت عرفے کے شام کا تھا وہ عرفے کے دن کا وقت تھا یعنی نو ربیون اول کا جو دن دنوں کا سردہ ہے تین سو پیسٹ دنوں میں سب سے قیمتی دن جس دن اللہ رب العزر لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے جو چلی دن پہلے ہمارے سامنے سے گزرا نہاکہ ایک دن پہلے زنہش کا نو دن نووی تاریخ تو وہ وقت عرفے کی شام کا تھا اس دن کی شام میں اثر و مغرب کے آس پاس کا جو بھی وقت ہوگا شام یہاں پر لکھا ہوا ہے شام کا تھا اور دن جمع جمعہ مبارک تھا اور دن کونسا تھا اس ٹائم میں وہ جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا ہماری تو اس دن دو عید تھی مطلب وہ جمعہ کا بھی دن عید کا دن اور عید کا بھی دن کیونکہ وہ دن ہمارے دن سب سے قیمتی دن ہے عرفے کا دن تو یہ تھا تو اس کو مصرح احمد نے روایت کیا ہے جن نمبر ایک حدیث نمبر اٹھائیس ٹائیٹ میں اور بخاری نے بھی اس کو کم اور بیش کے انفاظ سے بیاد کیا ہے کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑا شرف کی بات ہے کہ ہمارے رب نے اس دین کو نازل کیا ہے اور اسے مکمل بھی کر دیا اب ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں اب ہمیں اللہ کو رازی کرنے کے لئے کوئی اور طریقے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اب ہمیں یقین اور اعتمنان کے ساتھ اور پھر اعتماد کے ساتھ اس دین کے اوپر قائم اور دائم رہنا اس علم کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے آیت نمبر فور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کھانے کی کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں کہہ دیجئے تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ان شکاری جانوروں کا جنہیں تم سادھ لیتے ہو اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تو انہیں کھاتے ہو تو تم انہیں کھا سکتے ہو پس وہ جس کا شکار کو تمہارے لئے جو شکار تمہارے لئے پکڑ لی اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سکھاؤ اور اللہ سے درو تاکہ اللہ سے درتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اللہ رب رضا جلد حساب یہ آیت علم کی فضیلت کی اوپر ہے کیسے اللہ رب رضا نے یہاں پہ فرمایا کہ تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہے پاکیزہ چیزیں ناپاس چیزوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ آستانوں پر زبا ہو گیا ہے مر گیا ہے گلہ گھوٹ کے ہو گیا فلا فلا اور پاکیزہ چیزیں جو ہو وہ حلال ہو گئی ہیں اور وہ شکار وہ جانور جس کو تم سکھاتے ہو ایسا سکھاتے ہو جیسا اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اور وہ شکار اگر وہ جانور اگر شکار کو پکڑ لے تو وہ تمہارے لئے حلال مطلب یہ ہوا کہ شکاری کتہ ایک کتہ ہے وہ اور یہ اتنا نجس جانور ہے کہ اس کو چھول لینا ناپاکی کا باعث ہوتا ہے اس کی لار اگر کہیں تپک جائے تو وہ ناپاکی کی باعث ہو جاتی ہے تلیت ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے جس کپڑے جس برطن کے اوپر اس نے مو ڈال دیا اس برطن کو بھی اس کا کھانا تو حرام ہوئی گیا اس برطن کو بھی ہمیں پاک کرنا ہوگا سات بار ایسا جانور جس کو ہم نہ گھر میں نہیں رکھ سکتے جس کو گھر میں رکھنا ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوگا یعنی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے اگر کتہ گھر کے اندر ہے جس کا بجلے سکھ حرام ہے جس کو گھر کے اندر پالنے حرام ہے لیکن اگر یہ آپ کے شکار کے لیے تیار آپ نے کیا ہے اور اس کو آپ نے علم سکھایا ہے ویسا علم جیسا آپ کو اللہ نے سکھایا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے اس کو سکھایا ہے یعنی اس کو علم دیا ہے تو کتہ بھی اگر اس کے پاس علم آ جائے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہو جائے گا ورنہ عام کتہ ہے تو وہ اتنا نجس ہے اب بتائیے کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں یہ اللہ نے کہا کیا آنکھ والے اور بغیر آنکھ والے کیا زندہ اور مردہ کیا چھاؤں اور دھوپ کیے برابر ہو سکتے ہیں تو علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے تو ایک علم والے کتہ ہے اور ایک بغیر علم والا کتہ وہ اتنا نجس ہے لیکن علم والا اگر کتہ ہے اور اس کو آپ نے بسم الله کر کے چھوڑ دیا ہے اور وہ شکار کو گھیر لے اور شکار کو پکڑ لے تو آپ اس شکار کو پکڑ کر کے زبا کریں گے اور اس کو کھائیں گے اور اگر آپ کو اس نے اس کو مار بھی دیا ہے تو اس کے لئے بھی کیا احکام و مسائل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 5475 5475 بخاری شریف 5483 دوسری حدیث 5483 پھر 5484 5484 بھی ہے یہ تینوں حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ کتے کو بھی اگر آپ نے علم سکھا دیا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ پھر شکار کو پکڑ لے تو آپ اس شکار کو کھا سکتے ہیں حدیث طرح ہے جب تم اپنے ساندھے ہوئے کتے مطلب سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لو تو اس شکار کو تمہارے لئے پکڑ لے تو اسے تمہارے لئے حلال ہے مطلب اس کو زبا کرو اور کھالو اس طرح سے اور بھی حدیث آپ دیکھ لیجئے گا وقت کی کمی کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں کیونکہ ابھی تک چار ہی آیت ہوئی ہے اور ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تندرم نیٹ ابھی ہمارے پاس باقی ہے دس آیتیں تک ہم کو لے کے جانے کا امید ہے آج عوض باللہ و شیطان عجیم آیت نمبر پانچ آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لئے تمہارے لئے یہ ضمیر بھی جا رہی ہے مومنوں کے طرف تو مومنوں کے لئے آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں پاک جو چیزیں یعنی باطنی بھی جس کا پاک ہو اور ظاہری بھی پاک ہو سور بخرا میں ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی کے گھر میں جا کے تم کھانا کھا سکتے ہو غیر مسلم کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہو اس تعلق سے ایک مشہور حدیث جو بخاری نے روایت کیا بخاری شریف حدیث نمبر ٹو فور سوری فور ٹو فور نائن فور ٹو فور نائن اور مسلم شریف نے اس حدیث کھلایا ہے ٹو ون نائن زیرو میں ٹو ون نائن زیرو میں خیبر کے دن جب خیبر کی جنگ کا ٹائم ہے خیبر کے دن ایک یہودی عورت نے بھنا ہوا بکری کا گوشت لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کھانے کے لئے دیا تو آپ نے دستے کا گوشت اٹھایا کیونکہ دستے کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا آپ نے اس گوشت کو چکھا ہی تھا کہ اس گوشت نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے لیکن اس وقت تک نبی مکرم کے دندان مبارک سامنے کے دو دات میں اور رگوں میں وہ زہر پہنچ گیا تھا زہر کا کچھ حصہ پہنچ گیا تھا نبی مکرم نے اسے ہٹا دیا اور آپ کے ساتھ میں جو صحابی تھے انہوں نے اس گوشت کو کھا لیا بعد میں اس صحابی کی اسی سے شہادت ہو گئی مدد اس کے زہر سے ان کی شہادت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے حکم دیا جس کا نام زینب تھا یہ یہودی عورت کا نام زینب تھا آپ نے اس کے لئے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو اس عورت کو قتل کر دیا گیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہودی کے گھر میں جا کر کے غیر مسلم کے گھر میں جا کر کے ہم کھانا کھا سکتے ہیں کیونکہ نبی مکرم نے کھایا دوسری بات یہ پتا چلی کہ اللہ رب العزت نے معجزاتا طور پر کیونکہ نبی کی حفاظت رسول کی حفاظت کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ ہوتا ہے کہ جب تک شریعت نافذ ہوگی کیونکہ شریعت رسول کے اوپر نافذہ ہو جانا ہے تو اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا تو اس گوشتنے سے اللہ رب العزت نے بات کروا دی اور نبی مکرم کو بتا دیا گیا تیسری بات یہ پتا چلی کیونکہ اس یہودی کے زہر کھنانے کے وجہ سے وہ صحابی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی قتل کرنے کا کیونکہ قتل کی سزا قتل ہے اور قتل کرنے کا حکم دی دیا اسی طریقے سے یہودی کا زبیہ بھی حلال ہیں یہودی ہے نسرانی عیسائی اگر کوئی زبا کرتا ہے تو وہ زبا بھی ہمارے لئے حلال ہے کیوں حلال ہے تفسیر میں قصر فرماتے ہیں کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر زبا نہیں کرتا وہ یہودی یا نسرانی غیر اللہ کے نام پر زبا نہیں کرتا وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کے نام سے ہی زبا کرتا ہے اللہ کے نام سے ہی زبا کرتا ہے اب وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا یہودی ہو یا نسرانی ہو اگر وہ اللہ کے نام سے زبا نہیں کر رہا ہے تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور وہ اللہ کے نام سے زبا نہیں کر رہا ہے تو وہ ہمارے لئے حلال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس طریقے سے اگر کوئی یہودی اور نسلانی ہے اور وہ اللہ کے نام سے زبا نہیں کر رہا تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا لیکن یہاں پر یہودی اور نسلانی کی فضلت بتائی جارہی ہے کہ ان کا ضدیہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام سے زبا کرتے ہیں اور اگر وہ اللہ کے نام سے زبا نہیں کریں گے یا مسلمان زبا نہیں کرے گا تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا دوسرا اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے مطلب ہم بھی ان کو دعوت میں بلا سکتے ہیں اور ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں ان کے لئے بھی ہمارا کھانا حلال ہے لیکن افضل یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دوستی نیک لوگوں سے ہو اور تمہارا کھانا بھی نیک اور پریزگار انسان کھائے اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں سے نکہ کے تعلق سے ایک بات کی جا رہی ہے اور عورتیں اگر پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے اور تمہارے لیے پاک دامن مومن عورتیں پاک دامن مومن عورتیں اور ان لوگوں کے پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی مومن عورتیں جو پاک دامن ہیں اور یہودی ہو یا نصرانی ہو کیونکہ اہل کتاب یہی ہے ان کی عورتیں جو پاک دامن ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں سور بکرہ میں ہم ایک اصول پڑھ کر کے آ چکے اور یہ دوسرا اصول یہاں پہ بیان کھیجا رہا ہے وہاں پہ اصول یہ تھا کہ توہید پرست توہید پرست سے نکا کرے گا وہ مومن ہو مطلب توہید پرست ہو یہاں پہ دوسرا اصول بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلم عورت بھی ہے اور وہ پاک دامن نہیں ہے وہ بدکار ہے چھوپی ہوئی دوستی کرنے والی ہے تو وہ مسلم عورت سے بھی نکا نہیں کرنا ہے اور اسی طریقے سے اور وہ توہید پرست بھی ہو تو اب عورت سے نکا کرنے کے لیے یا مرد سے نکا کرنے کے لیے مرد کے اندر دو خوبی دیکھی جائے گی اور عورت کے اندر بھی دو خوبی دیکھی جائے گی کہ ایک تو وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو یا بدکاری کرنے والا مرد نہ ہو چھوپی ہوئی دوستی نہ کرتا ہو کیونکہ چھوپی ہوئی دوستی کرنے والا بدکاری بھی کرتا ہے چھوپ کر کے چھوپ کر کے زنا وغیرہ بھی کرتا ہے ہاتھ کا زنا کرے گا یا آگ کا زنا کرے گا یا زبان کا زنا کرے گا یا شرمدہ کا زنا کرے گا یہ زنا کی ساری کٹیگری نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو یہ تو بدکاری کرنے والا اس سے آپ کو نکان نہیں کرنا ہے ہاں اگر ایک بدکاری کرنے والا تو دوسرا بدکاری کرنے والا اس سے نکا کرے ایک مشرق سے دوسرا مشرق نکا کرے تو مشرق بھی نہیں ہونا اور بدکاری کرنے والا بھی نہیں ہونا ایسا پاک دامن آپ کا جوڑا ہونا چاہیے کیونکہ آپ ویسے پاک دامن ہیں مرد کے لئے بھی یہ اصول بتا دیا گیا اور عورت کے لئے بھی یہاں یہ پتہ چلا کہ یہودی اور نفرانی پاک دامن اور مشرق نہ ہو کیا یہ ممکن ہے ہاں کیونکہ اللہ کے کلام میں یہ بات ہے تو اس کلام کا اب کوئی بھی حصہ منسوق نہیں ہو سکتا اور یہ ویسی بھی آخری صورت ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو منسوق بھی نہیں کہا ہاں احتیاط کیا ہے عمر فاروق نے بہت احتیاط کیا ہے جب بھی کوئی صحابی سے سنتے کہ ان میں یہودی اور نفرانی عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کے بارے میں باز پوس کرتے کیونکہ اس زمانے میں تین قسم کے یہودی اور نفرانی تھے نفرانی تین قسم کے تھے نفرانی کے تعلق سے خاص کر یہ بات ہے تو نفرانی تین قسم کے تھے ایک وہ تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا کہ اللہ اعتار لے کر کے دنیا میں آگیا نعوذ بالاستغفراللہ دوسرا گروپ یہ تھا جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن تیسرا بھی ایک گروپ تھا اور وہ کون تھا جس نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو جس نے یہ کہا تھا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی یہ توحید کو جانتا ہے اور یہ توحید پرست ہے تو اس کی جو عورت ہے جو بدکاری نہ کرتی ہو اور توحید کا جو معاملہ ہے وہ ہر کسی کے لیے جب مسلمان کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن اگر وہ توہید پرست نہیں ہے تو نکہ نہیں کر سکتے نکہ ہو گئی نہیں تو یہاں پر یہ دونہ چیز کو ملحوظ رکھا جائے گا اور اس طریقے سے اس سے نکہ کیا جائے گا اور اس زمانے میں جب یہ نصرانی خواتین سے جب نکہ کیے جائے تھے تو وہ عورت کے اندر ویسی بھی کوئی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں اچھا یہاں پر ایک بات اور بتائی گئی کہ عورت کو اگازت دی گئی مطلب نصرانی عورت سے نکہ کرنے کی اجازت دی گئی ہماری عورت کو نصرانی سے نکہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کی عورت لانے کی اجازت دی گئی اور وہ بھی دو شرطوں کے ساتھ کہ وہ بدکاری کرنے والی بھی نہ ہو اور یہ شپی دوستی وغیرہ جو بدکاری ہوتی ہے اور دوسرا وہ مشک بھی نہ ہو جبکہ تم انہیں کے لیے محض دے دو اور اس کے بعد بھی کہا گیا کہ تمہیں اس کا محض دینا ہوگا مطلب وہ جنگ میں بھی اگر تمہارے ہاتھ میں آئی ہیں نصرانی عورتیں عیسائی عورتیں یہودی عورتیں تو تم ان سے اگر نکہ بھی کرنا چاہتے تو اس کا بھی محر ادا کرنا ہوگا اور وہ محر کیا ہوتا ہے جو عورت تیہ کرے گی اور مرد تیہ کرے گا دونوں تیہ کریں گے اور اس پر اگر وہ تیار ہوتی ہے تو تم نکہ کر سکتے ہو نیز انہیں نکہ کی قید میں لانے والے ہو کہ بدکاری کرنے کا ارادہ نہ ہو سبحان اللہ بندن سے باندھنا ہے بدکاری نہیں کر سکتے تم مطلب وہ نصرانی اور یہودی عورتیں جو اہل کتاب ہیں اور وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آ گئی ہیں اب تم ان سے بدکاری نہیں کر سکتے یہ فوج کے کتنے سخت اصول بتایا جا رہے ہیں کبھی دیکھا آپ نے دنیا کے اندر کسی فوج کا ایسا اصول کہ عورتیں ہاتھ لگ گئی ہیں تو تم انہیں چھو نہیں سکتے تم ان کے حساب سے محر تیہ کرو گے اور وہ اگر چاہتی ہے تو تم اس سے نکہ کرو گے اور محر کیلئے وہ تیار ہو جاتی ہے اور تم اتنی دے سکتے ہو محر تو تم اس سے نکہ کرو گے اور تمہارا بدکاری کرنے کی نیت نہ ہو نکہ کرنے کے بعد ازوازی زندگی گزارنا ہے یعنی تمہیں اس کو گھر کی ملکہ بنانا ہے اپنی جائزات کا اس کو وارث بنانا ہے اور اپنی آلات کا اس کو وارث بنانا ہے یہ مقام و مرتبہ ہے عورت کا اگر وہ دوسرے بھی مذہب سے ہے وہ اس کے بعد بھی اور نہ چھونا اور نہ چھونا چھوپی آشنائی کرو چھوپی آشنائی چھوپ کر کے ماباب سے چھوپ کر کے یا وہ دوسری جس کا بارے میں لوگوں کو پتہ لگنے سے آپ کو در لگتا بس یہی حرام ہے وہ دوسری وہ بات کرنا کہ وہ بات کرنا اگر آپ امی کے سامنے ابو کے سامنے بھائی کے سامنے دوستوں کے سامنے نہیں کر سکتے یہ ہے وہ چھوپی دوسری جس سے دل ڈر رہا ہوں اور غلط چیز سے اللہ کی نافرمانی سے دل ڈرتا ہے اس کے دل کے اندر بیچے نہیں پیدا ہوتی ہے تو یہ چھوپی ہوئی دوستی کو اللہ رب العزت نے منع کیا اور کیونکہ چھوپی ہوئی دوستی زنا تک لے کر کے جاتی ہے تو اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مجھ جاؤ اللہ کا یہ حکم ہے اللہ کا عمر ہے کہ زنا کے قریب بھی مجھ جاؤ تو یہ چھوپی ہوئی دوستی کرنے سے اللہ نے منع کر دیا اور جو چھوپی ہوئی دوستی کرنے والا ہے وہ ایک چھوپی ہوئی دوستی کرنے والا چھوپی ہوئی دوستی کرنے والے سے ہی کر سکتا ہے ایک پاک دامن ایک مسلم اور ایک معہد اور ایک مومن اور ایک توہید پرست بڑھنا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے نکار نہیں کرے گا اور جو ایمان سے انکار کرے تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اللہ اکبر کتنا سخت جملے ہیں جو ایمان سے انکار کرے یہاں ایمان کی کیا بات آئی پوری آیت آپ دیکھ لیں پانچ نمبر ایمان کی کوئی بات ہی نہیں آئی پھر اللہ نے کیوں کہا کہ جو ایمان سے انکار کر دے اس کے سارے عمل برباد مطلب یہ جو عمل ہے یہ ایمان کا انکار ہے چھپی دوستی کہلیں آپ یا بدکاری کہلیں دلیل اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا مطلب ایمان اٹھ جاتا ہے اوپر اور جب وہ زنا کر کے فارغ ہوتا ہے اور پھر وہ پست آتا ہے پھر ایمان اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو نبی مقرم فرمایا ہے چور چوری نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اٹھ جائتا ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے ایمان کتنی قیمتی چیز تو جب ایمان اٹھ جاتا وہ چوری کرتا ہے اور جب چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا اور اس کی نفس ملامت کرتی ہے پھر ایمان واپس ڈال دیا جاتا ہے پھر وہ توبہ تلہ کرتا ہے اگر اللہ رب العزب اس کو توفیق دیتا ہے تو توبہ کرتا ہے ذنا کرنے کے بعد بھی وہ اللہ توفیق دے دیتا ہے توبہ کر دیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے درہال تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جس نے اور جان بوچھ کر کے کوئی بار بار ایسا کر رہا ہے کبھی ایسی دھوکے سے ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا پر پھر اس نے توبہ کر لی اللہ نے معاف کر لی لیکن کسی نے جان بوچ کر کے اور ذنہ جیسا عمل جس نے جان بوچ کر کے بار بار وہ اس چیز میں ملوث ہے تو اللہ رب عزیز نے فرمایا کہ جو ایمان کا انکار کرے اس کی ساری نیکیاں برباد مطلب پچھلی جتنی نیکی کرے گا وہ وہ برباد ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ گوھر کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ ایمان کا لفظ ہے ایمان کا ہم اس کو اس سے نہیں ملا سکتے مطلب زنہ سے یا بدکاری سے ہم اس کو نہیں ملا سکتے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور ایشا سخت جو ایمان کا انکار کر دے تو ایمان جس کے اندر نہیں ہے دوسری یہ بھی چیز پتا چلی کہ ایمان شرط ہے عمل کے قبولیت کی اگر ایمان نہیں ہے تو عمل بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا خیبر والی حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں آیت نمبر سکھ دیکھتے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمنو چھٹوے نمبر کے آیت ایمان والوں سے فرصد ہو رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے اپنے چہرے اور اپنے اپنے کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھولو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں تکھنوں تک دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو ناپاکی کی حالت میں دیکھیں یہاں پہ پانچ عمل بتائے گئے کیا یہ پانچ عمل کر لیں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کو ہمیں نبی مقرم سے ہی سمجھنا ہوگا اللہ رب العزت نے بتایا ہے پانچ عمل لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس پانچ عمل کی وضاحت کی ہے کیا تمہیں ہاتھ کو کیسے دھونا ہے پہر کو کیسے دھونا ہے چہرے کو کیسے دھونا ہے اور کتنے کتنے بار دھونا ہے جب وہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے جو ہم وضو کریں گے تب وہ وضو ہوگا تب ہم نماز کے لئے تیار ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز پانچ چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا چیز بتائے گئی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے اٹھو یہ ہے نیت نماز کے لئے اٹھو مطلب یہ نیت کر لینا آپ نے کہ نماز کے لئے ہم اٹھ رہے ہیں یہ مخاری صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی حدیث ہے اِنَّمَ الْعَامَلُ بِالنِّيَاتِ عمل کا دار و مطلب نیت پر ہے اب ہم نیت کر کے اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہم وضو کر رہے ہیں اب وضو پہلی چیز پتہ چلیں کہ نیت کا ہونا ضروری ہے پھر چہرے کا دھونا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سو کر کے بھی اٹھیں نیند سے بھی اٹھیں بخاری شریف حدیث نمبر 162 مسلم شریف حدیث نمبر 271 نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سو کر کے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھولو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ہاتھ نیند کی حالت میں کہاں گیا برحال تو یہ حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بسم اللہ کیے بغیر یہاں پہ بسم اللہ کا بھی ذکر نہیں ہے تو بسم اللہ کیے بغیر نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے وضو کیا لیکن بسم اللہ نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز تھی ابو دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر 101 ابو دعوت حدیث نمبر 101 تو قرآن کی آیت کو جیسے اللہ نے فرمایا جیسے چوری کیا اس کے ہاتھ کٹ دو تو کہہ کاش سکتے ہیں جب تک اس آیت کو نبی سے نہیں سمجھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتنی چوری پہ کٹا جائے گا کونسا ہاتھ کٹا جائے گا کہاں سے ہاتھ کٹا جائے گا تو اسی طریقے سے جو بھی آیتیں جو بھی احکام ہمارے سامنے آئیں گے اس کو ہم نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں گے نبی کی احادیث سے نبی کی سنت سے ہم اس کو سمجھیں گے اور صحابہ کے عمل سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا احکام کیا ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وضو کا پورا طریقہ بتایا ہے کوئی یہ سوچیں کہ نہیں صاحب یہ چار چیزیں جو ہیں بہت ہم ارجینٹ میں ہیں کہیں بہت جلدی جانا ہے تو یہ چار چیزیں کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا یہ کچھ نہیں ہے آپ بہت ارجینٹ میں ہیں تو جب ارجینٹ ختم ہو جائے جب پڑھ لینا آپ نماز لیکن سنت کا تو آپ کو پاس لحاظ رکھنا ہوگا جب آپ کی زندگی سے آپ کے عمل سے سنت نکل جائے گی آپ کا عمل برباد ہو جائے گا سنت کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہوگا تو وضو ویسے کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وقت ختم ہونے وہاں ہے اس لیے میں آپ کو صرف حدیث لکھا دیتا ہوں وضو کے تعلق سے ایک بہت جامع حدیث جس کے اندر آپ کو ساری سنتیں مل جائے گی بخاری شریف حدیث نمبر 159 مسلم شریف حدیث نمبر 226 نمبر کی یہ 220 نمبر کی ہے یہ 226 نمبر کی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی اس کے آس پاس کے حدیثوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں وضو کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے کہ ہم وضو کی نیت کرنا ہے پھر دوسرا ہمیں بسم اللہ ہے بسم اللہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ہاتھ کا دھونا ہے پہنسے تک ہاتھ کو دھونا ہے تین بار تین بار کلی کرنا ہے تین بار ناک میں پائن ڈالنا تین بار چہرے کا دھونا ہے چہرے کو کہا جاتا ہے ماتھے کے بال سے لے کر کے تھڑی کے نیچے تک اور دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے تو چہرے کا دھونا ہے اگر کسی کے داڑی ہے تو وہ داڑی میں خلال کرے گا اور خلال کرے گا اس کے اندر تک پانی کو پہنچائے گا تاکہ تلویوں تک پانی پہنچ جائے اس کے بعد پھر تین کوہنیوں تک دائیں ہاتھ ہوں گے پھر بائیں ہاتھ ہوں گے پھر سر کا مسا کریں گے پھر کان کا مسا مسا کہتے ہیں چھونے کو چھونے کو مس کہتے ہیں تو وہ کان کو چھویں گے بال کو چھویں گے اور پھر اس کے بعد پیر کو دھویں گے پہلے رائٹ طرف کے اور لیفت طرف کے نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گہنوں کو سواب لو یعنی جہاں جہاں پہ بھی وضو کا نشان لگے گا یہ چیز تمہاری چمکے گی حشر کے میدان میں وضو کے نشان چمکیں گے اس کے تعلق سے بھی آپ حدیث ایک نوٹ کر لیں بخاری شریف کی حدیث ہے ون تھری سکس نمبر کی اور بھی دوسری جگہ یہ حدیث ہے کہ جہاں جہاں پہ وضو کا نشان لگتا یہ حشر کے میدان میں ایک زیور بن کر کے ہمارے حساب زیور کی طرح وہ چمکے گا اور نمودار ہو جائے گا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو یعنی ناباکی کی حالت میں ہو تو تم غسل کر لو پھر وضو کرنے سے کام نہیں چلے گا اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرنا ہوگا اور اگر جنابت کی حالت میں نہیں ہے تو وضو کرنے سے کام چلے گا اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے لائٹ باز سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے ہم مستری کی ہے پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے پانی نہ ملے یا بیمار ہیں اور پانی چھولے سے مر جائیں گے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو پانی نہ ملے تو تم مٹی سے قیمم کرلو اب کیا طریقہ ہے پس اس پر چہرے اور ہاتھ پر مل لو مطلب چہرے اور ہاتھ کو مٹی پر مارے ہم پیسے پڑھ کر کے آ چکے ہیں اور اس کو فوق لیں اور چہرے پر ملنے اور ہاتھ میں ملنے وہ ہو جائے گا تہمم اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں ڈالے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دی اور تم اپنے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی تاکہ تم شکر ادا کرو سبحان اللہ آج مجھے دس آیت تک لینے کا ارادہ تھا لیکن کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا ایک رکم پورا ہو جائے گیارہ آیت میں رکم پورا ہو رہا ہے آیت نمبر سات میں اللہ فرماتا ہے اور تم پر اللہ کی جو نعمتیں نعمتیں ہیں اسے یاد کرو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں تم پر یاد کرو اللہ نے کیا نعمتیں ہم پر کیا ہے اللہ رب العزت نے سب سے بڑی اور عظیم و شان اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنا دین ہم پر نازل کیا اسے پسند کیا اسے کمپلیٹ کیا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو سمجھانے کیلئے امام الانبیاء انبیاء کے امام اور رحمت للعالمین کو سنا ہمارے دینے اس شریعت کو سمجھانے کیلئے اور اس شریعت میں عمل کرانے کیلئے بہترین روحوں کو اللہ نے نازل کیا جن کو صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہی کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے ہمارے اپنا پر بہت بڑی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو اور وہ اہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا اللہ رب العزت نے ہم سے کیا معاہدہ کیا کیا اہد کیا اس کے تعلق سے اہد کے تعلق سے ایک بہت کیاری حدیث آپ لکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 7065 مسلم شریف حدیث نمبر 1709 یہ اہد وہ اہد ہے جو ہم اسلام میں داخل ہوتے وقت لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ساری کائنات کا خالق مالک رازق ایک ہے وہ ربوبیت علوہ عثمان و حسنہ کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتی اور اللہ کے نبی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو حدیث اس طرح ہے یہی وہ بیعت ہوتی تھی جو مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیا کرتی تھی جب کوئی مسلمان اللہ رب العظم اسلام قبول کرتا تھا دائرہ اسلام اسلام کی بارڈری کے اندر آتا تھا دائرہ اسلام میں آتا تھا یعنی مسلمان ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک یعنی آپ کے حاج کے اوپر بیعت کرتا تھا اور وہ کیا بیعت کرتا تھا اور اسی طریقے سے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما بیان کیا کرتے تھے مطبع سارے صحابہ سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطبع صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیعت کر رکھی تھی کہ ہم اپنی خوشی اور نا خوشی تنگی اور آسانی میں بھی اور خود پر دوسروں کو ترجیح دینے کے باوجود صرف ترجیح دینے کے باوجود بھی ہم بات سنیں گے مطبع اگر ہم تنگی میں ہوں گے یا خوشحالی میں ہوں گے ہم مسئیمت میں ہوں گے یا پریشانی میں ہوں گے کسی بھی حالت میں ہوں گے یہاں تک کہ ہمارے پر کسی اور کو ترجیح بھی دی جا رہی ہوگی اس کے بعد بھی ہم بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے مطبع اللہ کے پورے قانون کو سنیں گے اور اس پر اطاعت کریں گے توحید بھی آگئی اس کے اندر اور رسالت بھی آگئی پورا قانون آگیا یہ اہد لیا کرتے تھے اور ہم پر اور لوگوں میں ہم کو اور ہمارے اوپر کسی کو صاحب عمر بنا دیا جائے گا تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے اور اس کی بات کا انکار نہیں کریں گے مطلب کسی کو اگر ہمارے اوپر صاحب عمر بھی بنا دیا جائے گا خلیفہ بنا دیا جائے گا سردار بنا دیا جائے گا اس کے بعد بھی ہم اس کی اطاعت کریں گے یہ ہے اہد کہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمہ برداری کرنا ہے اور ایمان اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اہد کے تعلق سے ایک آیت نوٹ کر لیں سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 1 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اہد کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ اہد تم نے کیا ہے آگے دیکھتے ہیں آیت کو اور وہ اہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے معہدہ کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہم نے یہ کہا بھی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی سمینا و اعتانا اور اللہ سے درو یہاں پھر تقویے کا اللہ نے حکم دیا وَتَّقُ اللَّهَ اللہ رب العزت سے درو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ سبحان اللہ کہ بے شک اللہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ اللہ سے درو اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عَلِيمٌ علم رکھتا ہے بے ذاتِ صُدُورِ جو دمارے دلوں کے اندر ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے وہاں پہ ڈرو کیوں کیونکہ دل کے اندر اگر ہم کسی کے لیے حسد کینا کسی کے لیے برائی کسی کا برا چاہ رہے ہیں کسی کو نیچہ دکھانا چاہ رہے ہیں یہ دل کی بیماری ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ مجھے وہ بھی تمہاری مکاری اور وہ بھی تمہارے اندر جو عداوتیں ہیں جو بغض ہے جو مفت ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اللہ سے ڈرو کہ میں اس کا بھی حساب لے سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں اور جو شیطانی وصفہ ہے وہ ہم سور بخرا کے آخر آیت میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو شیطانی وصفہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو مات کر لیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات سے آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو اللہ ادبر کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی بھی ہے تو بھی تم عدل اور انصاف کو نہیں چھوڑ سکتی کوئی غیر مسلم بھی کٹھ گرے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے اور دوسرے طرف مسلم ہے اس کے بعد بھی تمہیں عدل اور انصاف کرنا ہے اگر تمہارا بیٹا ایک طرف ہے اور غیر بیٹا اور دوسرا کوئی تمہارا دشمن ایک طرف ہے لیکن لیکن حق پر وہ تمہارا دشمن ہے تو تمہیں اس کے ہی طرف بولنا ہے مطلب انصاف کا تمہیں پاس اور لحاظ رکھنا ہے اس طالب سے ایک بہت کیاری حدیث اولاد کے بارے میں بخاری شریف نے اس کو روایت کیا بخاری 2586 بخاری 2587 اور مسلم 1627 سہین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نومار من بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والد نے مجھے بعض مال کا عطیہ دیا اور میری والدہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لے میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہو ہوئی حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی ایک صحابی ہے وہ اپنے ایک بیٹے کو کوئی عطیہ دے رہے ہیں کوئی گفت دے رہے ہیں جیسے مال لیتے ہیں کوئی پلات دے رہے ہوں گے یا کوئی گھر دے رہے ہوں گے یا سونے کا کوئی زیور دے رہے ہوں گے کوئی بڑی چیز ہوگی تو ان کی والدہ یہ کہتی ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ آپ عطیہ دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لے تو ان کی والدہ کے کہنے پر ان کی والدہ چلی بھی گئی نبی مقرم کے پاس نبی مقرم کے پاس جا کر کے انہوں نے گواہ بنا کر کہ یہ عطیہ یہ گفت اپنے بیٹے کو دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی سجاعت تھی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واقعی آپ حقیم العمت تھے آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم اس کو پلات دے رہے ہو یا گھر دے رہے ہو یا زونہ دے رہے ہو جو بھی وہ گفت تھا کیا یہ گفت تم نے سب بچوں کو دیا کیا یہ عطیہ تم نے سب بچوں کو دیا تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی آلاد میں عدل کرو نومان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا کیونکہ وہ عدل کرنے کے بارے میں کہ اپنے بیٹوں کے اندر بھی تم کو عدل اپنے بچوں کے اندر بھی تم کو عدل کرنا ہے اور اسی طرح سے کسی دوسری قوم جو تمہاری دشمن ہو اور اس کے خلاف اگر مقدمہ آیا ہے تو وہاں پر بھی تمہیں انصاف کرنا ہے عدل کر یہی بات تقوی کی زیادہ قریب ہے یہ تقوی ہے سبحان اللہ اس کو اللہ رب العزہ نے تقویٰ کہا ہے کہ تم بچوں کے اندر بیویوں کے اندر پروسی کے اندر جشداروں کے اندر ہر جگہ تمہیں انصاف کو قائم رکھنا ہے اور میں نے پہلی بتا چکا ہوں کہ ہشٹ کے میدان میں سب سے پہلے اللہ کے عشق کے سائے کی نیچے جانے والا خوش نصیب عدل کرنے والا ہوگا اور اللہ سے درو فرق کہا اتقاللہ اللہ رب العزہ سے درو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب آدھا ہے تم جو بھی کرتے ہو اللہ جان رہا ہے اللہ نے ان لوگوں سے اہد لیا جو ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کی اللہ رب العزہ نے ان سے اہد لے چکا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل نہیں سوئی اہد نہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی کون وعدہ کرے ہیں ساری کائنات کا خالق اور مالک وعدہ کس چیز سے اگر تم ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے وہی اصول جو باردار آتا ہے ایمان لیاؤ اور عمل صالح کر لو تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کیا وعدہ کرتا ہے ان کے لئے بخشس اور بہت بڑا عجر ہے ان کے لئے بخشس ہے اللہ رب رزت کی معافی ہے اور بہت بڑا عجر جنت ہے جنت میں انبیاء و صدیق و شہدہ کا ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیش وہ چیزیں ہم چاہیں گے وہ سب حاضر ہوگی اور اللہ رب رزت کا دیدار ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دو زخی ہیں جن نے کفر کیا ایمان سے کفر کیا عمل سے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اس کو ماننے سے انکار کیا انہی لوگوں کے لئے جہنم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایواللہ جینا آمنو پھر بات آج شروع ہو رہی ہے آیت نمبر دس میں اللہ نے تم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں وہ یاد کرو پھر وہی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اب یہاں پہ دوسری نعمتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا تفسیر میں کہتے ہیں اس کے واقعے میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیث سفر کر کے آ رہے تھے تو آپ رک گئے اور ایک پیڑ کے پاس اپنے آزار کو اپنے ہتھیار کو ٹانگ دیا اور آرام کرنے لگے اور صحابہ نے دیکھا تو پھر صحابہ بھی دور دراز ادھر ادھر دیکھنے لگے کوئی پیڑوں کو اور ثم ایک ایک پیڑ کو لے کر کے پیڑوں کے پاس جا کر کے اور آرام کرنے لگے اچانک چھپ کے ایک شخص ایک کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور تلوار آپ کے سینے کے اوپر لگا کر کے یا دنگی تلوار کو نکال کر کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مستقان بچائے گا نبی مقرم نے بہت اتمنان اور سکون سے کہا اللہ پھر وہ کہتا ہے کہ اے محمد تمہیں کون بچائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اتمنان اور سکون سے کہا اللہ بچائے گا یہ بار بار وہ کیسا تین بار یہ کہا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے ہتھیار کو فیک دیا یہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی حیبت اور ایسی چیز ڈال دی تھی جس کے وجہ سے وہ وہاں سے اس کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے ایمان کا حد اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن قصیل جن نمبر ٹو صفحہ نمبر ٹو نائن ایک کے اندر تفسیر عبدالرزاق کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسا روب دوسروں کے اندر مومنوں پر ڈال دیا تھا تو پھر سے آپ دیکھیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے تم پر جو انعام نازل کیا وہ یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ بڑھانے سے روک دیا مطلب اللہ رب العزت ان کے اندر روب دہشت اور ڈر ڈال دیتا ہے اور تلوار ہے کوئی نہیں ہے سامنے صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اتیار کے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کے اندر روب ایسا ڈالا اللہ نے کہ وہ گھبرا گیا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور اللہ سے ڈرو تو جانا کس سے ہے اللہ رب العزت سے ہے اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اور ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور ایمان والوں وَبْتَقُ اللَّهَ 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 سِدْرُو وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُعْمِنِينَ اور مومنوں کو چاہیے کہ توقل توقل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے رکھے جہاں پر ایک رکو ہوا گیارہ آیتیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں صحیح معلوم قرآن کا سہم عطا فرمائے اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کہ توفیق اور عفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین